موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والسلام علی رسول العالمین وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین امباد ناظرین آئی پلس دینی ہلپلین میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے محصول ہونے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشی کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھینا چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شوہ رہا اسے نوٹ فرما لیں اور اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج دیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال بھیج سکتے ہیں یا آوڈیو میں اپنا سوال بھیج سکتے ہیں دعابیت ہیں آداب ہیں ان سب کا پاس و لحاظ رکھیں بلخصوص اس بات پر دھیان نہیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ پر مشتمل ہو اسی طرح آپ کا سوال با مقصد ہو اس کے جواب سے آپ کو کوئی فائدہ ہونے والا ہو اور اس کا تعلق عمل سے ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں قرآن و حدیث کے روشنی میں وہ آپ تک پہنچائیں تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں آج ہمارے پاس سوالات کیلشن میں سب سے پہلے ویڈیو میں ایک بھائی کا سوال ہے یہ سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ صاحب میرا یہ سوال ہے میرا نام ہے عبداللکی بھراتر میں اسے نگر کشمیر کا رہنے والا ہوں ہمارا چاچا سگا چاچا کئی دن پہلے ہی فوت ہوا ہے اب ہم میں اور میری سگی بہن ہے اُس چاچے کے کوئی وارث نہیں ہے دنیا میں نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہ بہن ہے کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی نازی کی رشتدار بچائی نہیں صرف ہم ہی دو ہے اب مزارش یہ ہے کہ ان کی وراست میں ہمیں کتنا حصہ ملے گا اور جب کچھ حصہ ملے گا تو ہم آپس میں بہن بھائی کیسے بھانٹ دیں گے اسی کا جواب چاہے ہمیں باقی واسلام یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ ان کے چاچا کا انتقال ہو چکا ہے اور ان کے چاچا کے وارثین میں جیسا کہ بتا رہے ہیں کوئی قریبی وارث موجود نہیں ہے تو ان کا پوچھنا یہ ہے کہ ان کے جائدات اگر مجھ تک یعنی یہ بھتیجے ہیں اور میری بہن تک پہنچنے والی ہے تو دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ واضح کر دوں کہ اس بات کی تسلیق لینا بہت ضروری ہے کہ آپ سے اوپر وارثین موجود ہیں کی نہیں ہیں بھتیجے ہیں آپ اور آپ بہت دور پہ ہیں بہت دور ہیں وارثین کی فہرست میں بہت دور ہیں ان سے قریب کوئی وارث ہے کی نہیں اس کی تسلیق لینا بہت ضروری ہے آپ نے خود سے کہا ہے کہ کوئی نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کوئی ہو اور آپ کے علم میں نہ ہو مثال کے طور پر آپ جس چچا کی بات کر رہے ہیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ان کی شادی ہوئی کی نہیں ہوئی اگر ان کی شادی ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے ان کی کوئی اولاد ہو اولاد نہیں تو ہو سکتا ہے اولاد کی اولاد ہو ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی بیٹا رہا ہو اور اس کا انتقال ہو گیا لیکن اس بیٹے کا بیٹا ہو پوتا ہو پڑ پوتا ہو تو ایک آدمی اگر فوت ہو گیا تو اس کی نیچلی نسل میں جو بھی مذکر اویلیبل ہوگا وہ وارث ہوگا تو یہ تسلیق کر لینا بہت ضروری ہے کہ اس کی نیچلی نسل میں کوئی ہے کی نہیں ہے اسی طرح اوپری نسل میں بھی دیکھنا ضروری ہے اگر ہم فرض کر لیں نیچے کوئی نہیں ہے تو پھر اگلی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم یہ چیک کریں کیا اوپر کوئی ہے کی نہیں ہے مثال کے طور پر اگر اس کا باپ نہیں ہے تو ہو سکتا اس کا دادا ہو تو یہ بھی چیک کرنا بہت ضروری ہے اور اگر کوئی نہیں ہے تو پھر نیچے کوئی نہیں ہے اوپر کوئی نہیں ہے تو پھر اطراف میں بڑھیں گے ہم دیکھیں گے اس کا کوئی سگا بھائی ہے کی نہیں ہے اور اگر اس کا کوئی سگا بھائی ہے تو اس کا وارث ہوگا اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب ہم وارثین کی فہرز دیکھیں تو یہ چیز بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ انتقال جب ہوا ہے تو اس وقت اس کے کون کون سے وارثین موجود تھے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے چچا کا انتقال پانچ چھ سال دس پندرہ سال پہلے ہوا ہو اور جب ان کا انتقال ہوا تھا تو ان کے قریبی وارثین موجود تھے لیکن ان کی وراثت وقت پر تقسیم نہ ہوئی اور یہ قریبی وارثین بھی دنیا سے چلے گئے اور اب ایسا دکھ رہا ہے کہ کوئی ہے نہیں تو اگر ایسی صورتحالوں کی قریبی وارثین تھے جو اب نہیں ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا حق چلا گیا ہے بلکہ ان کو دینا پڑے گا تو یہ ساری چیزوں کی تسلیق لینا ضروری ہے یہ کہنا بہت آسان نہیں ہے کہ کوئی نہیں ہے اب چونکہ آپ آن لائن سوال کر رہے ہیں آپ سے پوچھا نہیں یا سکتا ہے کہ معاملہ کیا ہے اس لئے میں وضاحت کر رہا ہوں کہ ان ساری چیزوں کی تسلیق کر لینا بہت ضروری ہے اس لئے وراثت وغیرہ کے مسئلے مقامی علماء سے پوچھنا چاہیے جو اس کی مہارت رکھتے ہیں جان قائل رکھتے ہیں تاکہ وہ سوال کر کے کیس کو اچھی طرح سے پہلے سمجھ سکیں اس کے بعد جواد دینے میں آسانی ہو ورنہ اگر سوال واضح نہیں ہوگا تو جواب میں گلتی ہو جائے گی تو سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے یہ واضح کیا کہ آپ تسلیق کر لیں کہ آپ سے قریبی کوئی وارث ہے کی نہیں ہے اور اگر فرض کریں کہ کوئی نہیں ہے ان کے فرو میں نچلی نسل میں کوئی نہیں ہے ان کے اصول میں اوپری نسل میں کوئی نہیں ہے ان کا کوئی بھائی بھی نہیں ہے سب فوت ہو چکے ہیں اور ان کے افاد کے بعد بھی یہ سب میں سے کوئی نہیں تھا لے دیکھے آپ بھتیجے ہیں آپ جو ہے بچے ہوئے ہیں تو ایسی صورت میں ان کی ساری جائداد آپ کو مل سکتی اگر آپ اکیلے ہیں تو اگر آپ کے ساتھ کوئی اور بھتیجہ ہے یا دو تین ہیں جتنے بھی ہیں ان سارے بھتیجوں کو یہ جائداد ملے گی اس کے دلیل سائی بخاری قدیس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس رضاً حدیث کے راویے ہیں کہتے ہیں کی وراثت جب تقسیم کرو تو اللہ نے جن کا حصہ متین کیا ہے ان کو پہلے دے ڈالو یعنی جو اصحاب الفروز ہیں جو فکس شیئر والے ہیں ان کو پہلے حصہ دے دو ان کو دینے کے بعد جو بچے گا تو جو بھی قریبی مذکر ہوگا اس کو مل جائے گا تو یہاں پہ جیسا آپ بیان فرما رہے ہیں کوئی دکھ نہیں رہا ہے اصحاب الفروز میں سے تو ظاہر ہے کہ ان کو وہ ہی نہیں تو کہاں سے لیں گے تو اب جو عصبہ ہوں گے ان تک یہ مال جائے گا تو یہ جو حدیث ہے صحیح بخاری کی فَهُوَا لَأُوْ لَا رَجُلٍ زَكَرٍ کہ اگر اصحاب الفروز کو دے دیا گیا یا ان میں کوئی نہیں ہے تو پھر وراثت کا مال جائے گا قریبی مذکر تو قریبی مذکر میں جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو بھائی کا نمبر آتا ہے بھائی کے بعد اس کے بیٹوں کا نمبر آتا ہے یعنی بھتیجوں کا نمبر آتا ہے تو آپ اگر بھتیجیں ہیں اور کوئی نہیں ہے آپ سے اوپر کوئی وارث نہیں ہے تو یہ جائداد آپ کو مل سکتی ہے اگر آپ اکیلے ہیں تو آپ کے ساتھ کوئی آپ کا بھائی ہے تو اس کو بھی یہ جائداد مل سکتی ہے لیکن آپ کے ساتھ کوئی بہن ہے تو اس کو جائداد نہیں ملے گی بھتیجی یہ وارث نہیں ہوتی ہے یہ ذہن میں رکھ لیں یعنی جو ریال وارثین ہوتے ہیں حقیقی وارثین ہوتے ہیں ان میں بھتیجی نہیں آتی ہے یہ بھتیجہ کہاں سے آ رہا ہے سعی بخاری کی اس حدیث کی وجہ سے آ رہا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان فرمایا فَهُوَ لِأُوْ لَا رَجْلٍ ذَكَرٍ کہ جو قریبی مذکر ہوگا اس کو ملے گا تو آپ قریبی مذکر کی وجہ سے وارث بن رہے ہیں تو آپ ہوں آپ کا کوئی بھائی ہو تو وہ بھی وارث بن جائے گا جتنے بھی بھائی ایک دو جتنے بھی ہوں تو جو معرص ہے یعنی جن کا انتقال ہوا دو ہوں گے تو برابر برابر تین ہوں گے تو جیسے بھی ہوں گے برابر برابر بانٹ لیں گے صرف بھتیجے بھتیجیاں نہیں آپ جو ذکر کرنے سوال میں کہ میں میری بہن کیسے لیں گے بھائی بہن کا حصہ ہی نہیں آپ کی بہن کا حصہ نہیں ایک آدمی مرہ اگر اس کی یعنی مرنے والے کی بہن ہے اس کا حصہ بنتا ہے مرنے والے کا بھائی ہے اس کا حصہ بنتا ہے بشرتی کہ مرنے والے کی اولاد نہ ہو مذکر اولاد نہ ہو تو مرنے والی کی اگر مذکر اولاد نہ ہو یا مرنے والے کا باپ نہ ہو یعنی مذکر اولاد نہ ہو باپ بھی نہ ہو نیچے اوپر کوئی میل اولاد نہ ہو مذکر اولاد نہ ہو تو بھائی کا حصہ بنتا ہے اور بہنوں تو اس کا بحصہ بنتا ہے تو بھائی اور بہن کا حصہ بنتا ہے میئت کے یعنی ڈائریک بھائی بہنوں ان کا حصہ بنتا ہے لیکن آپ نیچے اتریں گے بھتیجوں مدیجوں میں جائیں گے تو پھر وہاں معنیس کڑ جاتی ہیں وہاں معنیس کا حصہ نہیں رہتا ہے تو خلاص ہے یہ کہ آپ جیسا بتا رہے ہیں اگر معاملہ ویسا ہے تو آپ کے چچا کی ساری جعداد آپ کو ملے گی آپ کی بہنوں کو نہیں ملے گی آپ کو ملے گی اور آپ کے ساتھ اگر کوئی اور آپ کا بھائی ہو تو اس کو ملے گا باقی کسی کو نہیں ملے گا جیسا آپ بتا رہے ہیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا اب ہم آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس آوڈیو میں کوئی سوال آتے ہیں انہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اگلا سوال اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میں احمد شاہ سہرانپور تر پردے سے بول رہا ہوں شیخ میرا سوال یہ ہے کہ دودھ پلانے کی بھی کوئی دعا ہے ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے تو کیا اس کی بھی کوئی دعا قرآن و حدیث میں موجود ہے اختصار کے ساتھ بیان فرمائے جزاکم اللہ ایسی کوئی دعا نہیں ہے میرے مطالعے میں میری جانکاری میں ایسی کوئی دعا نہیں آئی ہے کہ دودھ پلاتے وقت وہ دعا پڑھی جائے اس لئے اس لئے میں میرے پاس کوئی جانکاری نہیں ہے اگر کسی کے نظر میں ہو آپ نے کہیں پڑھا ہو تو بتائیں تو اس کے بارے میں دیکھا جائے لیکن اب تک کا جو میرا مطالعہ ہے اب تک جو میری معلومات ہیں میری معلومات میں ایسی کوئی دعا موجود نہیں ہے اگر ہے کسی کے جانکاری میں تو اس کا حوالہ دیں وہ معلومات ہم تک پہنچائے تو اس پر ہم کچھ کہہ سکتے ہیں لیکن فیلحال اس بارے میں ہمارے پر کوئی جانکاری نہیں ہے امید ہے کہ یہ بات آپ کے لئے واضح ہو گئے ہوگی آگے پڑھتے ہیں آگلہ سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نام ارشاد احمدار ہے میں جمعہ کشمیر سے ہوں میں فورس میں ڈیوٹی کرتا ہوں تو کبھی کبھی ڈیوٹی کے قارن میں جمعہ بینے صلاح پر سکتا ہوں یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں ان کا کہنا ہے کہ میں فورس میں ڈیوٹی کرتا ہوں تو کبھی کبھی جمعہ بینے صلاح تین کر سکتا ہوں نہیں کہ دو نمازوں کو اکھٹھا کر سکتا ہوں تو دیکھیں کبھی کبھی آپ کر سکتے ہیں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ لیکن عادت نہیں بنایا سکتی ہے ایک آدمی لائف ٹائم جمعہ بینے صلاح تین کرتا رہے تو اس کی دلیل نہیں ہے یہ ٹھیک نہیں ہے البتہ کبھی کبھار اگر آدمی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے امی دیکھ کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ میرا سوال کفایت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اور سورہ بکرہ ان دول ان کی فضیلت کیا ہے اگر کسی کو جسمانی بیماری لگی ہو کوئی تو اگر وہ سورہ فاتحہ بار بار پڑے تو کیا اللہ تعالی اسے شفا دے سکتے ہیں اور سورہ بکرہ کی فضیلت کیا ہے اگر اس کو پڑھتے ہیں تو گھر میں کیا کوئی برکت آتی ہے یہ کسی دلیل سے ثابت ہے تو اس کے بارے میں جاننا تھا یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں جو سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ سورہ بکرہ کی کیا فضیلت ہے اس سے گھر میں برکت آتی ہے یا کیا معاملہ ہے تو دیکھیں سورہ الفاتحہ کے بہت سارے فضائل ہیں قرآن اور حدیث میں سورہ البکرہ کے بھی فضائل ہیں اس میں سے کچھ میں آپ کے سامنے گنا سکتا ہوں اور باقی جو یہ آپ نے پوچھا ہے کہ اس سے برکت آتی ہے تو ایسی کوئی بات سراحتن نہیں ہے البتہ کچھ روایتیں ہیں جن میں اجمالی طور پر یہ بات ہے کہ آدمی کو اس سے فائدہ ہوگا تو کچھ روایتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ویسے عیسی صلی اللہ میں کچھ ضعیف روایتیں بھی ہیں ان کو چھوڑتا ہوں اور صحیح روایت صحیح روایت بھی بہت زیادہ ہیں میں چند ایک آپ کے سامنے اشارہ کرتا ہوں جیسے سورہ فاتحہ کی بات کریں تو سب سے اہم بات تو یہی ہے کہ صحیح بخاری کے حدیث ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یقرہ بفاتحہ تلے کتاب جو سورہ فاتحہ نہیں پڑے گا اس کی نمازی نہیں ہوگی تو یہ بھی اس کی فضلت میں ایک بہت بڑی بات ہے یہ نماز کا ایک حصہ ہے نماز کا پارٹ ہے اس کے علاوہ صحیح بخاری کے حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ابو سعید الخدری رضلوں کو فرمایا مسجد میں کہ مسجد میں نکلنے سے پہلے میں تم کو ایک بہت اچھی چیز بتاؤں گا تو بعد میں جب انہوں نے یاد دلایا تو اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کا ذکر کیا کہ یہ بہت ہی اچھی چیز ہے تو یہ اوری جسے بہت ساری احادیث ہیں جس میں سورہ فاتحہ کی فضلت وارد ہے صحیح احادیث میں اس کے علاوہ آپ نے جو علاج مالجے کی بات کی ہے تو اس کے تعلق سے بھی ایک صحیح روایت ہے کہ اللہ علیہ وسلم کے بات صحابہ کہیں پہ جا رہے تھے تو وہاں پہ کسی علاقے میں گئے وہاں پہ روایت لمبی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی شخص کو کوئی تکلیف تھی تو ان حضرات نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تو اس کو افاقہ ہوا بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی اس بات کی بھی دلیل اس روایت میں ملتی ہے تو یہ اور ہی جیسے کچھ فضائل ہیں سورہ فاتحہ کے جو ثابت شدہ ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں جو بیان کی جاتی ہیں جو ثابت نہیں ہے تو ان سے بھی آگاہ رہنے کی ضرورت ہے تو جو چند چیزیں ثابت تھی وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا سورہ بقرہ کی اگر ہم بات کریں تو اس کی فضلت میں بھی بہت ساری احادیث ہیں جیسے صحیح مسلم کے حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی گھروں کو قبرستان مت بناو ان میں نماز پڑھو نماز سے مراد وہ جو نفل نماز ہے سنت ہے وہ سب وہاں پہ پڑھو ایسا نہیں کہ فرد نماز مجید میں چھوڑ کے آدمی گھر پہ پڑھے بلکہ وہ جو نفل نمازیں ہیں جو سنن رواتب ہیں ان کو گھر میں پڑھنا چاہیے اور کبھی کبھار کوئی اوز رہے کوئی مسئلہ ہے تو فرنماز بھی گھر میں پڑھ سکتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو اس میں سور بقرہ کی تلاوت کرو اور کہا کہ جس گھر میں سور بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے تو یہ ایک فضلت ہے سور بقرہ کی شیطان بھاگتا ہے ایسے ہی صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے لمبی روایت ہے اس کے اخیر کا ٹکڑا یہ ہے کہ جادوکر کے پاس سور بقرہ کا توڑ نہیں ہوتا ہے تو اگر سور بقرہ پڑھیں تو جادوگر حاوی نہیں ہو سکتا ہے جادوکر سے مقابلے کے لئے ایک بہترین سورہ ہے اس کے پڑھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے اس کے علاوہ صحیح بخاری کے ایک اور حدیث ہے کہ سور بقرہ تو جانے دیں سور بقرہ کی آخری دو آیتیں اگر کسی نے کسی رات پڑھ لیا تو اس کے لئے کافی ہو جائیں گی اب کافی ہو جائیں گی کیا مطلب ہے شارہین نے بہت ساری اس میں بحث کی ہے لیکن یہ ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہے کسی بھی چیز کے لئے وہ کافی ہو سکتی ہیں تو یہ اور جیسی کچھ احادیث ہیں سور بقرہ کی فضائلت کے بارے میں جو ثابت ہیں اور ساتھ میں کچھ حدیث ہیں ایسی بھی ہیں جو ثابت نہیں ہیں تو اگر آپ کو تفصیل کے ساتھ پڑھنا ہے تو ایسی کتابوں میں جائیں اور قرآن کے فضائل پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں آپ کو بہت ساری احادیث ملیں گی سور فاتحہ کی فضائل میں بھی سور بقرہ کے فضائل میں بھی تو جو احادیث ثابت ہیں ان میں سے کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کچھ اور بھی حدیثیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا ہوں کچھ ضعیف روایات بھی ہیں لیکن ہمیں ان پر اعتماد نہیں کرنا ہے ہمیں صرف صحیح احادیث کو پیش نظر رکھنا ہے خلاص ہے کہ سور فاتحہ سب کو یاد رکھنا چاہیے پڑھنا چاہیے سور بقرہ بھی پڑھنا چاہیے اس کی بہت سارے حوائد ہیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں سلام علیکم میں سعودی عرب میں رہتا ہوں میرا نام رزوان علی ہے زمے کا قطبہ ہو جانے کے بعد فرج کی نماز جماعت کھڑی ہو ہو گئی سنبھاؤنا ہے کہ نہیں پہنچ پائیں گے جماعت چھوڑ جائے گی اس کے وجہ سے روم پہ امام کی آواز آ رہی ہے روم پہ آدھا کر سکتا ہوں نماز یا نہیں یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے سعودی عرب سے سوال کر رہے ہیں رزوان نام ان کا ان کا پوچھنا یہ ہے کہ جمعہ کے دن نماز کے وقت یعنی جمعہ کا خطبہ ہو گیا اس کے بعد نماز ہو رہی ہے تو یہ آخر میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ اگر میں مسجد گیا تو ان کو سنبھاؤنا ہے ان کو خدشہ ہے اندیشہ ہے کہ جماعت ان کی چھوڑ جائے گی نہیں ملے گی تو کیا گھر پہ یعنی آواز آ رہی ہے تو کیا گھر پہ یہ نماز پڑ سکتے ہیں کہ نہیں تو دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے یہ واضح کر دوں کہ جمعہ کی نماز کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آخر میں جب جماعت کھڑی ہو گئی تو آدمی پہنچ جائے بلکہ جمعہ کی دن پورا خطبہ سننا یہ فرض ہے ضروری ہے ایسا نہیں کہ اپشنل چیز ہے کہ آپ چاہیں سنیں یا نہ سنیں جیسا کہ ہمارے یہاں لوگوں نے یہ معمول بنا کر رکھا ہے کہ وہ بلکل لاش میں دو رکعت پڑھنے کے لئے آتے ہیں بلکل آخیر میں آتے ہیں تو یہ طریقہ غلط ہے معلوم ہونا چاہیے کہ جیسے وہ دو رکعت فرض ہے ایسے ہی جمعہ کا خطبہ بھی سننا فرض ہے اور خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں پہنچ کے سارا خطبہ سننا یہ ضروری ہے اس لئے آپ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں اور اس بات پر گوھر کریں کہ آپ کے ساتھ یہ نوبت کیوں آ رہی ہے کہ آخری وقت میں آپ جائیں گے تو آپ کو ڈل لگتا ہے جماعت چھوڑ گی آپ پہلے کیوں نہیں جا رہے ہیں آپ جمعہ کا خطبہ شروع ہونے سے پہلے جائیں اس کے بعد اچھا خاصہ وقت ہوتا ہے کیسے آپ کی جماعت چھوڑ جائے گی تو سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ ضروری ہے آپ کو وہاں جانا ہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی عذر ہوا کوئی حادثہ ہوا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا کوئی بات ہوئی اور وہ نہیں پہنچ پایا اور بلکل آخری وقت میں گھر پہ پہنچا اب وہ جماعت میں شرکت کرنا چاہتا ہے نمار پڑھنا چاہتا اسے اندیشہ ہے کہ جاؤں گا تو جماعت چھوڑ جائے گی تو گھر پہ پڑھ سکتا کی نہیں تو گھر پہ وہ نہیں پڑھ سکتا جماعت مسلمانوں کی جماعت میں شریک ہونا ضروری ہے صرف آواز سنکے اپنے گھر پہ نہیں پڑھ سکتا کیونکہ گھر پہ پڑھے گا تو وہ مسجد میں حاضر ہونا اس کو نہیں کہیں گے اور جماعت میں شامل ہونا اس کو نہیں کہیں گے اس لئے جہاں مسلمانوں کی جماعت ہو رہی ہے وہاں پہ مسجد میں شامل ہونا ہاں مسجد فل ہو گئی اور ایک آدمی مجبوری میں عذر میں چلو باہر کھڑا ہو گیا تو اس کی بات الگ ہے وہ وہاں پہ مذہب نے پہنچا ہے اس کو جگہ نہیں ملی کسی مذہبوری کے تحت وہ باہر چٹائی بچھا کے کھڑا ہو گیا اس کا معاملہ الگ ہے لیکن آپ مذہب میں حاضر ہی نہیں ہو رہے ہیں اور جو آواز بلند ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گھری پہ نماز پڑنا چاہتے ہیں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ آپ کی نماز امام کے ساتھ نہیں مانی جائے گی آپ کی مستقل الگ نماز ہوگی اور یہ نہیں مانا جائے گا کہ آپ نے جماعت میں شرکت کی ہے اور آپ کو یہ جماعت ملی ہے اس لئے آپ کوشش کریں کہ یہ نوبت نہ آئے اور پہلے پہنچنے کی کوشش کریں اور ایسا کبھی ممکن نہ ہو سکے تو پھر اس طریقے پہ آپ نماز نہ پڑیں اس طریقے سے آپ کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے جماعت پائی ایسے بہتر یہ ہے کہ چھوٹ گئی کوئی مسئلہ ہو گیا تو آپ گھر پہ زہر کی نماز پڑھ لیں ہو گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں محمد اتہر حسن ازاد میں حاج پور بیہار سے بول لہا ہوں میرا ایک سوال ہے کہ اگر کوئی ملاد کرتا ہے یا کوروان کھانی کرتا ہے تو اس میں تو سنائے کہ نہیں جانا چاہیے میں ملاد میں نہیں جانتا ہوں مگر کسی مرنی کا دعوت دیا کسی کا انتقال ہوگا کھانے کا دعوت ہے ملاد میں کھانے کا دعوت رہ گا ملاد میں نہیں جا کر میں کھانے کیلئے گیا تو کیا دعوت میں شریک ہو شکتے ہیں دینی اسلام طریقے سے بتائے جزا کر اللہ جا سکتے یا نہیں کھانا حلال ہی آرہا کیا کہ مسلمان دعوت دے تو جانا چاہیے یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں محمد اتھر حسین صاحب ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ملاد وغیرہ میں نہیں جاتے ہیں یعنی جو بیداد کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں یہ شریک نہیں ہوتے ہیں لیکن ایسے مواقع پہ کھانے پینے کا بھی بندوبست ہوتا ہے تو بھائی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ صرف کھانے کے وقت جا سکتے کی نہیں یعنی میلات کی جو محفیل ہے اس میں شریکت نہیں کریں گے لیکن اس کے ساتھ جو کھانا کا بندوبست ہے تو صرف کھانا کھانے جا سکتے کی نہیں تو یہ بھائی صاحب کا سوچنا ہے کہ ہم صرف کھانے کے لئے جا سکتے کی نہیں اور ساتھ میں لاشٹ میں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھائی اگر کوئی مسلمان دعوت دے تو جانا چاہیے تو دیکھیں یہاں پہ میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ ایسی کوئی بھی تقریب کوئی بھی ایسی محفیل جہاں پہ منکر کام ہو رہا ہے بیدات کا کام ہو رہا ہے کتاب و سنت کی رشنی میں حرام کام ہو رہا ہے تو وہاں نہیں جانا چاہیے صرف کھانے کے لئے بھی نہیں جانا چاہیے کیوں آپ جائیں گے وہ چیز بھی اسی کا حصہ ہے اس لئے ایسی دعوتوں میں شرکت نہیں کرنا چاہیے آپ کا جو یہ کہنا ہے کیونکہ یہ تعاون علیل اسم ہے یعنی ایک گناہ کا کام ہو رہا غلط کام ہو رہا آپ وہاں جا کے سپورٹ کر رہے ہیں دعوت کھا رہے ہیں گوئے کہ آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو اگر وہ چیز غلط ہے تو اس کی کسی ایک پارٹ پر بھی آپ کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے جہاں تک آپ کا یہ کہنا ہے کہ مسلمان دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرنا چاہیے تو بے شک قبول کرنا چاہیے لیکن اسلامی طریقے سے دعوت دے ڈھانگ سے دعوت دے آپ خود سوچئے کہ کہیں پہ کوئی ناچ گانے کی محفل ہے ناچ ہو رہا ہے ڈانس ہو رہا ہے اس میں فہاشی برائی ہو رہی ہے شراب نوشی ہو رہی ہے اور اس میں کھانے کا بھی بندوبست ہے اور کوئی آپ کو بلائے کہ اس محفل میں آئیے ناچ گانے کی شراب نوشی کی محفل میں آئیے اور کھانا کھائیے اور آپ کہیں گے تو کھانا تو حلال ہے وہاں تو جانا چاہیے تو کون معقول آدمی کہے گا کہ وہاں پہ جانا چاہیے تو اسی طرح کوئی بھی محفل کوئی بھی تقریب جس میں حرام کام منکر کام کھلے عام ہو رہا ہے تو وہاں پہ شرکت نہیں کرنا چاہیے اس سے دوری رہنا چاہیے امیدے کی بات آپ کے لئے واضح ہوگی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں موجھے پہنے جاتے ہیں خاص کر کے چمڑے کے اوپر تو مسا ہو جاتا ہے اور یہ جو موجھے پہنے جاتے ہیں کپڑے والے کہ اس پر مسا ہو جائے گا ہمارے گوئی صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ جو موجھے چمڑے کے پہنے جاتے ہیں اس پر تو مسا ہو جاتا ہے لیکن یہ جو کپڑے کے موجھے پہنے جاتے ہیں ان پر مسا ہوگا کی نہیں تو دیکھیں یہ سوال بار بار آتا ہے اور کئی بار یہاں سے جواب دیا جا چکا ہے کہ کسی بھی طرح کے موزے ہوں ان پر مسا کیا جا سکتا ہے چاہے چمڑے کو ہوں چاہے کپڑے کو ہوں کسی بھی طرح کے موزے ہوں ان پر مزا کیا جا سکتا ہے کیونکہ مسا کرنے کی جو علت ہے جو وجہ ہے وہ ہر موزے میں پائی جاتی ہے اس لئے کوئی بھی موزا ہوگا اس میں مسا کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے امیدے کی بات آپ کے لئے واضح ہوگی ہوگی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں میرے ایک سوال ہے جیسے ولیمے میں لوگ جاتے ہیں تو ولیمے میں کیا جو تھالی رکھتے ہیں اس پر پیسہ لکھا جاتا ہے کیا اس پر پیسہ دینا کیسا ہے جی وجہ کرنا یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ ولیمے میں جب ہم جاتے ہیں تو ولیمے میں کہیں پہ تھالی رکھی ہوئی ہوتی ہے وہاں پہ پیسہ دیا جاتا ہے تو کیا یہ پیسہ دینا درست ہے کی نہیں ہے تو دیکھئے یہ لوگوں کی اپنی بنی بنائی رسمیں ہیں اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے ولیمہ تو یہی ہے کہ ایک آدمی نے شادی کیا اب شادی کے بعد رخصتی ہوئی اور دوسرے دن اس نے کھانا کھلایا تو جو شوق سے کھلایا لوگوں کو بلایا وہ کھا کے چلے گئے یہی ولیمہ ہے اب کوئی اس لئے تھوڑی کسی کو بلاتا ہے کہ آپ آئیے کھانا کھائیے اور ہم کو پیسہ دی دیجئے لیکن ہمارے یہاں بہت ساری جگہوں پر ایسا رسم ہے ایسا رواج لوگوں نے بنا لیا ہے کہ آپ کسی کے ہاں جاتے ہیں تو آپ کو لفافہ دینا پڑتا ہے اور پھر وہ جب آپ کے پاس آتا ہے تو وہ بھی لفافہ دیتا ہے اور اس کا احتمام اتنی پلاننگ کے ساتھ ہوتا ہے کہ باقاعدہ رجشٹر ہوتا ہے اس میں نام درج کیا جاتا ہے کس نے دیا کتنا دیا یہ سارے تکلفات ہوتے ہیں حقیقت میں ان ساری رسموں کو ختم کرنا چاہئے اسلام سے دور دور کا اس کا تعلق نہیں ہے قدم قدم پر رسمیں ان چیزوں نے شادی کو بہت مشکل بنا دیا ہے شادی کو آسان بنانا چاہئے یہی وجہ ہے کہ آج وقت پہ بچوں کی شادیاں نہیں ہو پاتی ہیں تو غلط طریقے سے یا تو اپنا معاملہ پورا کرتے ہیں یا کسی کے ساتھ بھاگ جاتے ہیں کہ جنجال میں کون فسے گا تو اس کے ذمہ دار وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے شادی کی پروسیزر کو اتنا مشکل بنا کے رکھا ہے تو یہ جو آپ کہتے ہیں کہ جا کے پیسہ دینا پڑتا ہے تو اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ جو شخص جا رہا ہو وہ پہلے اپنی کسی شادی میں اپنے کسی پریوار کی شادی میں لوگوں کو بلایا ہو اور اس نے پیسے وصولے ہوں تو اب وہ کہیں پہ جا رہا ہے تو اس سے بھی امید لگاتے ہیں کہ وہ بھی پیسہ دے تو یہ سسٹم ختم کرنا چاہئے نہ پیسے لیجئے نہ پیسے دیجئے اسلامی طریقے کے مطابق شادی کیجئے تو یہ جو آپ نے بتا ہے اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں یہ محض ایک رسم ہے اور اس کو ختم کر دینا چاہئے کیونکہ شادی کے مسئلے میں یہ چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں اس لئے اس رسم و رواج کو جڑ سے اکھاڑ کے پھیک دینا چاہئے ایسے لوگوں کا بائیکارڈ کرنا چاہئے تاکہ شادی آسان ہو سکے امید ایکی بات آپ کے لئے واضح ہو گئی ہوگی ناظرین ہم آگے بڑھیں گے لیکن اس سے پہلے ہم پھر ایک بار آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیجنا چاہتے ہیں ان کے جواب آت چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا اسے نوٹ فرمالیں اور اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال بھیج سکتے ہیں یا چاہیں تو آوڈیو میں اپنا سوال بھیج سکتے ہیں لیکن یاد رہے کہ آپ کے جو سوالات ویڈیو اور آوڈیو میں محصول ہوں گے ہم انہیں جواب کے لئے پہلے چنیں گے سوال پوچھتے ہیں یہ سوال و جواب کے جو بھی اصول و ضعبط ہیں اور جو بھی آداب ہیں سب کا خیال لکھیں بلخصوص اس بات پر دھیان رہے کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ پر مشتمل ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس سے دنیا میں آخرت میں کوئی فائدہ ہونے والا ہو بہت سارے سوالات ایسے آتے ہیں ہمارے پاس جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے مثلا لوگوں کو یہ پوچھتا ہے کہ انہوں سے اسلام مشلی کے پیٹ میں کتنے دن تھے یا یہ کہ شیطان کے بھائی بہن کا کیا نام ہے شیطان کے فرنہ رشدار کا کیا نام ہے یہ سب بیکار قسم کے سوالات ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے نہ دنیا میں نہ آخرت میں اس لئے ایسے سوالات آپ نہ بھیجیں ایسے سوالات ہمارے پاس آتے ہیں ہم ان کے جوابات نہیں دیتے ہیں اس طرح سوال آپ کا بامقصد ہونا چاہیے اس کا تعلق عمل سے ہو اس سے آپ کو کوئی فائدہ ہونے والا ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے آپ اپنا نام اور پتہ بھی واضح کرنے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہیں وہ آپ تک پہنچائیں تو ناظرین آئیے اب آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس کچھ اور سوالات ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں انگلہ سوال اسلام علیکم اللہ وبرکاتہ شیخمترم کیا ایک مسلمان شادی شدہ ہو ان کے بعد بھی دوسری شادی کر سکتا ہے لیکن اگر اس کی پہلے بیوی اگر راضی نہ ہو تو کیا اس کی پہلے بیوی کو چھوڑ کے دوسری شادی کرنے والا ہے کیا اس سے شادی کر سکتا ہے ناظرین یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی دوسری شادی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے تو دیکھیں یہ بڑا ہی افسوسناک سوال ہے ہم جس کلچر میں رہتے ہیں یہاں چونکہ دوسری شادی کا رواج نہیں ہے اس لئے ایسے ایسے نکتے پہ سوال بٹھائے جاتے ہیں جو امت میں متفق علیہ ہیں جن میں کوئی اختلاف نہیں جو اجمائی بات ہے یہ مسئلہ قرآن کی سریع آیت اللہ کی کئی احادیث سے بہت واضح ہے کلیر ہے کہ ایک آدمی دوسری شادی کر سکتا ہے پہلی بیوی کی ہوتی ہوئی شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی دوسری شادی کر سکتا ہے تیسری کر سکتا ہے چوتھی کر سکتا ہے یعنی بی ایک وقت وہ چار شادی کر سکتا ہے اور صحابے کرام رضی اللہ عنہ کی اکثریت ایسی ہے جن کی ایک سے زیادہ شادیاں ہوا کرتی تھیں اور یہ مسئلہ کبھی بھی مختلف ہی رہا ہی نہیں ہے اس میں آج تک امت میں اختلاف ہوا ہی نہیں ہے یہ اجمائی مسئلہ ہے متفق علیہ بات ہے کہ ایک آدمی بے ایک وقت ایک سے لے کر چار تک شادی کر سکتا ہے چار بیویاں رکھ سکتا ہے تو یہ آپ کا کہنا ہے کہ شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی دوسری شادی کر سکتا ہے کی نہیں یہ سوال ہی بڑا عجیب ہے آپ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک آدمی دوسری شادی تب کر سکتا ہے جب اس کی پہلی بیوی مر جائے پہلی بیوی فوت ہو جائے تب جا کے وہ دوسری شادی کر سکتا ہے ورنہ جب تک پہلی بیوی زندہ دوسری نہیں کر سکتا ہے ایسی کوئی بات قرآن و حدیث میں نہیں ہے قرآن نے بہت ہی واضح طور پر کہا کہ خواتین میں سے جتنی تمہیں پسند ہو دو تین چار تم شادی کر سکتے ہو اور آگے کہا ہے کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر پاؤگے تب تم ایک شادی کرو تو وہاں شرط کیا ہے کہ اگر آدمی ایک سے زیادہ شادی کر رہا ہے اور اسے اس بات کا خوف ہے کہ وہ انصاف نہیں کر پائے گا تو ایک ہی کرے لیکن اگر ایک آدمی کو یہ اتمنان ہے کہ وہ انصاف کر لے جائے گا کتاب و سنت کی مخالفت نہیں کرے گا دونوں بیویوں کے حقوق ادا کرے گا تو یہ اس کا حق ہے اسے کوئی بھی روک نہیں سکتا اس کی پہلی بیوی اس کی پورے خاندان والے ملکے بھی اس کو دوسری شادی سے نہیں روک سکتے یہ اس کا حق ہے اور اگر وہ اپنا حق لینا چاہتا ہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے اور اس میں جو آپ نے اشارے میں یہ بات بھی کہی ہے کہ پہلی بیوی موجود ہے یعنی اگر وہ راضی ہے تب ہی دوسری شادی کرے گا یعنی تو دیکھیں اس کی رضاوندی کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے پہلی بیوی اگر راضی ہو یا راضی نہ ہو اگر ایک بندہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے اس کی بیوی روک نہیں سکتی اس کا یہ حق ہی نہیں ہے اس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ایک آدمی اگر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اس بات سے اس کا کوئی تعلق نہیں اس کا کوئی حق نہیں ہاں جب شادی کر لے گا اور بعد میں بیوی بنا کے رکھے گا اس کے بعد وہ افجیشن کر سکتی ہے اگر حقوق ادا نہیں کرتا ہے کوئی غلطی کرتا ہے تو وہ افجیشن کر سکتی ہے لیکن شادی سے پہلے ہی اس کو تو کوئی حق ہی نہیں بنتا بولنے کا یا تو آدمی کا مسئلہ ہے شاہر کا مسئلہ ہے کہ وہ فیصلہ کرے گا وہ تے کرے گا دوسری کروں گا یا نہیں کروں گا اس کی بیوی اس کے بارے میں بلکل بھی مداخلت نہیں کر سکتی ہے اور آپ نے جو یہ کہا کہ دوسری شادی کرنے کے لیے کیا پہلی بیوی کو طلاق دے دے تو طلاق دینا ضروری نہیں ہے طلاق کیوں دے گا پہلی بیوی رکھے گا دوسری بھی رکھے گا لیکن اگر پہلی بیوی یہ کہتی ہے کہ جب تک میں تمہارے ساتھ میں ہوں تم دوسری شادی نہیں کر سکتے ہو اور بندہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو نتیجہ اس کا یہ نکل لہا ہے کہ دوسری شادی کرنے کے لیے اس کو طلاق دنے پڑے گا تو بلکل وہ طلاق دے سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے جس چیز کی اجازت دی ہے یہ پہلی بیوی اس اجازت کو اس حق کو چھنی نہیں سکتی ہے اس لئے اگر وہ بزید ہے کہ تم کو دوسری شادی نہیں کرنے دوں گی تو اس کو طلاق دے گے اس کو فارق کرے اس کو اس کے گھر پارسل کرے اور اس کے بعد میں وہ دوسری کرے تیسری کرے تو کسی بھی عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے شہر پر دباؤ ڈالے کہ وہ دوسری شادی نہ کرے اور اگر کوئی عورت اپنے شہر پر دباؤ ڈالتی ہے اور اس کے لئے اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو طلاق دے سکتا ہے اللہ کے قانون کے مخالفت میں وہ کھڑی ہو رہی ہے تو ایسی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے بلکہ اگر کوئی بیوی اس بات کا انکار کرے کہ اسلام میں جو دوسری شادی ہے وہ مجھے پسندی نہیں وہ غلط ہے ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے اگر اس طرح کے خیالات کسی عورت کے پاس ہو تب تو ایسی بیوی کو طلاق دینا واجب ہے ضروری ہے پہلی فرصت میں اس کو فارق کر دینا چاہیے ایسی بیوی کو کسی بھی صورت میں اپنے نکاہ میں نہیں رکھنا چاہیے جو اسلام کے قانون پر اللہ کے قانون پر آبجیکشن کرے اگر کوئی بیوی ایسے ہی مخالفت کرتی ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں اللہ کا قانون ہے لیکن کسی اور وجہ سے مخالفت کرتی ہے تو اس کا معاملہ الگ ہے اس کو سمجھائے بجائے نہیں مانتی تو اس کو بھی طلاق دے سکتا ہے لیکن اگر کوئی عورت اس قانون کے خلاف کھڑی ہو رہی ہے اور اس پر نکتہ چینی کر رہے کہ ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے تو وہ بیوی رکھنے کے لائق نہیں کیونکہ یہ کفریہ بات ہے یہ مسئلہ چھوٹا مٹا مسئلہ نہیں ہے اسلام کے کسی بھی قانون کا انکار کرنا یہ کفر ہے ہمیں نہیں کہتے ہیں وہ کافر ہوگی لیکن یہ کفریہ کام وہ کر رہی ہے اور ایسی عورت کو کسی بھی صورت میں اپنے نکاہ میں باقی نہیں رکھنا چاہیے تو یہ جو آپ نے کہا کہ طلاق دے سکتا کی نہیں تو اگر آپ کے پاس دوسری شادی کرنے کی استطاعت ہے آپ حقوق ادا کر سکتے ہیں ان سب کے بہوجود بھی اگر کوئی بیوی رکاوٹ ڈالتی ہے تو اسے آپ بالکل طلاق دے سکتے ہیں اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے اسے طلاق دے کر آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں تیسی کر سکتے ہیں جتنی مرضی آپ کا سکتے ہیں لیکن چار کے اندر چار سے زیادہ نہیں تو یہ تفصیل ہے آپ کے سوال کے جواب میں امید ہے کہ یہ باتیں آپ کے لئے واضح ہو گئے ہوں گی ناظرین یہ کچھ سوالات تھے آوڈیو کے شکل میں اب ہمارے پاس کچھ تحریری سوالات ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک سوال ہے ایک ساپ کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کر سکتا اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتا کوئی مسئلہ ہے تو ایسی حالت میں اسلام کیا کہتا ہے یہ ایک بھائی کا سوال ہے بلکہ اس طرح کے سوالات بہت آتے رہتے ہیں کہ آدمی کمزور ہے اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کر سکتا وہ بھی بستر کا حق یعنی اس کے ساتھ فیزیکل تعلق جنسی تعلق قائم کرنے سے قاسر ہے اس کا حق نہیں ادا کر پا رہا ہے تو وہ کیا کرے تو دیکھیں اس بارے میں سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے یہ واضح کر دوں کہ اگر ایک آدمی کو یہ پتہ ہے کہ وہ بیوی کا حق نہیں ادا کر سکتا ہے تو اس کو شادی سے پہلے یہ بات کلیر کرنا چاہیے شادی سے پہلے اس کو اپنا علاج کرانا چاہیے اور اگر اسی حالت میں وہ شادی کرنا چاہتا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ شادی نہیں کر سکتا وہ شادی کر سکتا ہے لیکن اس کو یہ بتانا ضروری ہے اگر کوئی عورت تیار ہے اس کے ساتھ رہنے کے لیے اس حالت میں بھی یا اس امید پر کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا یا کوئی مائنس پائنٹ ہے کسی عورت کے اندر اور وہ اس کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں شادی کر سکتا ہے لیکن شادی سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے اس چیز کو چھپا کے شادی نہیں کرنا چاہیے اس لئے بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ شادی سے پہلے چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو اس کو میڈیکل ٹیشٹ کرنا چاہیے کہ وہ شادی کے لیے فٹ ہے کی نہیں ہے کیونکہ دیکھیں ہندوستان میں ایک بار شادی ہو گئی اور اس کے بعد اگر وہ ٹوٹ گئی تو بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں لڑکی کے لیے بھی اور لڑکی کے لیے بھی کیونکہ یہاں عام طور سے ایک ہی شادی ہوتی ہے دوسری شادی کا رواج نہیں ہے اس لئے شادی بڑی مشکل سے ہوتی ہے تو پوری طرح سے چھان بین کر کے اور پوری طرح سے تسلی کرنے کے بعد ایک آدمی کو یہ خدم بڑھانا چاہیے بہرحال آپ کا جو یہ سوال ہے کہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ ہے آپ ایسا نہیں کر سکتے تو اسلام کیا کہتا ہے تو دیکھیں اگر آپ کی بیوی راضی ہے آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہے اس کو کوئی شکایت نہیں ہے وہ سمجھوتا کرنا چاہتی ہے آپ کے ساتھ تو کوئی مسئلہ نہیں آپ دونوں رہ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی بیوی آپ کے ساتھ خوش نہیں ہے وہ آپ سے الگ ہونا چاہتی ہے اور وہ شادی کے لیے پوری طرح سے فٹ ہے اور وہ بچے کی ماں بھی بن سکتی ہے اور ان ساری چیزوں سے وہ محروم ہے کیونکہ وہ آپ کے ساتھ رہ رہی ہے تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ خوش نہیں وہ الگ ہونا چاہیے تو آپ کو اسے الگ کر دینا چاہیے یا تو آپ اسے طلاق دے دیں یا وہ خولہ لے کے الگ ہو جائے تاکہ وہ دوسری کسی مناسب شخص سے شادی کرے اور وہاں وہ صاحب اولاد ہو سکے اسے پورا حق مل سکے صاحب اولاد ہونا بھی اس کا حق ہے اور اس لیے سے بستر پر بھی اس کے حقوق ہیں یہ سارے حقوق وہ ادا کر سکتی ہے کسی اور سے شادی کرے گی تو خلاص ہے یہ کہ اگر آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو رہ سکتی ہے اور اگر آپ کے ساتھ الگ ہونا چاہتی ہے تو آپ کو اسے الگ کر دینا چاہیے تو یہ جواب ہے آپ کے سوال کا امید ہے بات آپ کے لئے واضح ہوگی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے کہ اگر ہمارے گھر میں سود بیاز کا لین دین ہوتا ہے تو کیا ہم اس گھر میں کھانا پینا کر سکتے ہیں یا نہیں ہم ان کو سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دنیا کے حساب سے چلنا چاہیے تو دیکھیں یہ جو سوال میں ذکر ہے کہ ہمارے گھر میں سود بیاز کا چلن ہے تو ہمیں اس کے ساتھ رہنا چاہیے کہ نہیں تو اگر کوئی آدمی بچہ ہے چھوٹا ہے کسی قابل نہیں ہے تو کہاں جائے گا اس کو مجبوراں رہنا پڑے گا لیکن اگر ایک آدمی جوان ہو گیا ہے اس کے پاس ہاتھ پاؤں ہے تو اسے ایسے لوگوں کے بیچ میں نہیں رہنا چاہیے جو سود کھاتے ہیں کھلاتے ہیں سنان نصیب وغیرہ کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لانت کی ہے سود کھانے والے پر کھلانے والے پر جو گواہ بنتا ہے اس پر بھی حتیٰ کہ جو یہ ساری باتیں لکھتا ہے اس پر بھی تو بڑا لانتی کام ہے اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا ہے کہ سود خور یہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کے لئے تیار ہے اللہ تعالیٰ نے جنگ کا اعلان کیا ہے اور دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ نے جو سات بڑے گناہ گناہ ہیں دیکھیں گناہ جو کبیرہ گناہ ہیں ان میں بھی سات اکبر القبار ہیں یعنی بڑے میں بھی بڑا گناہ ہے تو ان میں سے ایک ان سات میں سے ایک جس کو حدیث میں اسب الموبقات کہا گیا ہے ان سات موبقات میں سے ایک ہے سود تو یہ بہت خطرناکیز ہے ایسے پریوارک کے بیچ میں نہیں رہنا چاہے جو سود کھاتے ہیں اور کھلاتے ہیں بالخصوص جب آپ کے پاس کمانے کی صلاحیت ہے آپ کھا کما سکتے ہیں اللہ نے آپ کو آت پیٹ دیا ہے تو ان سے الگ ہونا چاہے اور آپ نے آخر میں جو کہا کہ جب ان کو نصیحت کرو تو کہتے ہیں کہ دنیا کی حساب سے چلنا چاہے یہ بہت خطرناک جملہ ہے اگر وہ سستی اور قائلی میں سود کھا رہے ہیں حرام کو حرام سمجھ کے کھا رہے ہیں تب تو ایک جرم ہے ہی کبیرہ گناہ ہی لیکن اگر وہ اللہ کے قانون کو چیلنج کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو سود کھانے سے اللہ نے منع کیا ہے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے یہ غلط چیزیں ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے دنیا کی حساب سے چلنا چاہیے دین کی حساب سے چلنا چاہیے تب تو یہ کفریہ باتیں ہیں ایسے ان لوگوں کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں رہنا چاہیے اگر اس طرح کی باتیں ہیں تو تو خلاصہ یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ ان لوگوں سے الگ ہو جائیں اور اپنا الگ گھر بسائیں اپنا الگ سیٹ اپ بنائیں جہاں سود سے خود کو اور اپنے پریوار کو آپ پاک کر سکیں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے والدین کے نافرمانی کیا ہوتی ہے اور والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا کیا مطلب ہے والدین کے نافرمانی یہ ہے کہ کوئی کام آپ سے کہیں کوئی حکم دے تو آپ نہ مانیں یہ والدین کی نافرمانی ہے اور والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی ضروریات کا خیال لکھیں ان کے کھانے پینے کپڑے لٹے جو بھی چیزیں ہیں ان کا خیال لکھیں اور جو وہ آپ سے کہیں آپ ان کو مانیں یہ ہے ان کے ساتھ فرما برداری اور ان کے نافرمانی یہ ہے کہ آپ ان کی ضروریات کا خیال نہ کریں وہ اگر کوئی آپ کو حکم دے تو آپ اس کو نہ مانیں یہ والدین کی نافرمانی ہے البتہ یہاں پر ایک اصولی بات ذہن میں رکھنا چاہیے ایک حدیث بھی ہے اور وہ اپنے جگہ پر ایک اصول بھی ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کیا گیا اللہ رب العالمین نے مخلوق میں بھی کئی لوگوں کی اطاعت کا حکم دیا ہے ان کی اطاعت جب اللہ کی اطاعت کے تابع ہو جیسے حکمرہ ہیں ان کی اطاعت کا حکم خلفہ ان کی اطاعت کا حکم عمرہ ان کی اطاعت کا حکم علماء ان کی اطاعت کا حکم والدین ان کی اطاعت کا حکم بیوی کے لئے شوہر کی اطاعت کا حکم بچوں کے لئے باپ کی اطاعت کا حکم چھوٹوں کے لئے بڑوں کی اطاعت کا حکم تو اطاعت کے جتنے بھی آکامات ہیں مخلوق کے لئے ان تمام جگہوں پر ایک اصولی بات ذہن میں رکھنی ہوگی کہ اگر سامنے والا کتاب و سنت کے خلاف کوئی حکم نہیں دیتا ہے تب ہی اس کی اطاعت کرنی ہے لیکن اگر کوئی کتاب و سنت کے خلاف کوئی حکم دے کوئی بات کہے تو اس کی اطاعت نہیں کرنی ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو تو والدین اگر کوئی ایسی بات کہیں مثال کے طور پر شرک کرنے کے لئے کہیں والدین تو اس معاملے میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی لیکن اگر کوئی اچھی بات کہتے ہیں قرآن و حدیث کے موافق ہیں اور آپ کے بھلے کے لئے کہتے ہیں تو ان کی اطاعت بچوں پر واجب ہے ان کی اطاعت کرنی چاہیے ان کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے کیا ہائیوی ڈیپوزٹ پر گھر لے کر رہنا چاہیے یا قرآن دینا یہ صحیح ہے تو دیکھیں یہ سوال بھی بار بار آتا ہے اور کئی بار آپ کے سامنے یہ واضح کیا جا چکا ہے کہ ہائیوی ڈیپوزٹ پر گھر لینا دینا یہ سودھ ہے یہ درست نہیں ہے کیونکہ ایک اصولی بات ہے کہ کہ ہر وہ قرض جو آپ کو فائدہ دلائے وہ سودھ ہیں تو یہ ڈیپوزٹ کے نام پر جو پیسہ آپ دے رہے ہیں مالک مکان کو اس پیسے کی تقیف اور توصیف یہ ہے کہ وہ قرض ہے سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ پیسہ ہے کہ آپ کے ڈیپوزٹ کا نام دے دینے سے وہ ڈیپوزٹ نہیں ہو جائے گا ہمارے ناموں کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ وہ پیسہ حقیقت میں بن کیا رہا ہے اس کی شکل کیا ہو رہی ہے اس حساب سے اس پر حکم لگے گا تو یہ پیسہ جب مالک مکان کے پاس جاتا ہے تو وہ امانت نہیں رہ جاتا وہ اس کو استعمال کرتا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں دنیا جانتی ہے اس لئے آپ سے پیسہ لیا ہے جسے آپ کو ریٹن کرنا ہے اور بروقت تو استعمال کرنا ہے اسی کو کہتے ہیں قرض اس کو مثال سے سمجھنا ہو تو یہ سمجھیں کہ جیسے ہم بینک میں جو پیسہ جمع کرتے ہیں تو اس کا نام کیا ہوتا ہے یہ سیویں ہے یعنی ہم جمع کر رہے ہیں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہماری اکامانت ہے جو بینک میں ہے لیکن یاد رکھیں کہ اس پر جو سود آتا ہے ہم اس کو سود ہی کہتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ وہ سود حرام ہے یہ سود کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس پیسے کی اصل جو شکل ہے وہ ہے قرض کی یعنی بینک والے کو ہم قرض دے رہے ہیں وہ ہمارے پیسوں کا استعمال کر رہا ہے تو چونکہ بینک والے کے پاس ہم نے پیسہ رکھا اور ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ استعمال میں لائے گا تو گرچہ اس کا نام سیونگ رکھیں امانت رکھیں جو چاہے رکھیں لیکن پیسہ اس کے ہاتھ میں جا رہا ہے اور وہ استعمال میں لارہا ہے تصرف میں لارہا ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ وہ جو پیسہ دے رہا ہے وہ سود ہے وہ قرض پر منافع دے رہا ہے ورنہ اگر یہ قرض نہ ہو تو اس کو سود ہی نہیں کہیں گے اس کو کوئی اور نام دیں گے سود کا نام نہیں دیں گے لیکن بینک میں جو پیسہ آتا ہے ہمارے پیسے پر جو پیسہ آتا ہے ہم اس کو سود اسی لئے کہتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو قرض دے کے رکھا ہے تو یہی صورتحال یہاں بھی ہے کہ ہم نے کچھ پیسے مالک مکان کو دے کے رکھے ہیں جیسے بینک کو دے کے رکھے ہیں سیونگ کے نام پر ایسے ہم نے مالک مکان کو دے کے رکھے ہیں ڈیپوزٹ کے نام پر اور جیسے بینک والا استعمال کرتا ہے پیسے اور اس پر وہ سود دیتا ہے ہم کہتے ہیں سود ہے ناجائز ہے ایسے مالک مکان ہمارے پیسوں کو استعمال کر رہا ہے اور اس پر ہم کو سود کیا دے رہا ہے کی مکان ہم کو رہنے کے لئے دے دیا ہے اور اس کا جو کرایا تھا وہ نہیں لے رہا ہے یہی سود ہے اس لئے ہائیوی ڈیپوزٹ پہ گھر لینا دینا یہ سود ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اس لئے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے آپ نے کہا کہ کرایا پہ دینا صحیح ہے جی ہاں کرایا پہ دینا چاہیے اپنا گھر ہے آپ کے پاس اگر گھر ہے تو ہائیوی ڈیپوزٹ پہ نہ دیں بلکہ کرایا پہ دیں اور آپ اگر کوئی گھر لینا چاہتے ہیں تو بھی ہائیوی ڈیپوزٹ پہ نہیں بلکہ کرایا پہ آپ گھر لیں تو خلاصہ یہ ہے کہ ہائیوی ڈیپوزٹ پہ گھر لینا دینا جائز نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے طلاق میں جو وکیل بنا جاتا ہے اس کا طریقہ کیا ہے کیا نبی سے ثابت ہے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تو ثابت نہیں ہے کہ آپ نے طلاق میں کسی کو وکیل بنایا ہو بزاتے خود کوئی ایسا کہیں طلاق دی ہو اور وکیل بنایا ہو لیکن یہ اصولی بات ثابت ہے احادیث کے روشنی میں کہ کسی کو بھی وکیل بنایا جا سکتا ہے کسی بھی معاملے میں تجارت کا معاملہ ہو خرید نہ ہو بیش نہ ہو ایسے طلاق کے مسئلے میں بھی آپ وکیل بنا سکتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے تو اگر طلاق دینا ہے تو آپ کسی کو وکیل بنا سکتے ہیں کی جاؤ طلاق دے دو تو اس کا طریقہ کیا اس کا طریقہ وہی ہے جس انداز کے آپ طلاق دنا چاہتے ہیں اس کے جو بھی اصول و ضعبط ہیں ان سب کا پاسو لحاظ کرے گا وکیل تو طلاق میں بھی وکیل بنا سکتے ہیں اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے وکیل بنا سکتے ہیں اور اس کا طریقہ کیا ہوگا وہی ہوگا جس طرح کیا آپ طلاق دنا چاہتے ہیں وکیل اس کا پابند ہوگا امیدے کے بعد آپ کے لئے واضح ہوگی ہوگی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے کہ عورت نے خولہ کی عددت مکمل ہونے سے پہلے ہی دوسرا نکاہ کر لیا کیا یہ نکاہ جائز ہوگا جی بالکل نہیں یہ نکاہ جائز نہیں ہوگا عددت سے پہلے کوئی عورت شادی نہیں کر سکتی ہے ایک عورت کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس نے اگر طلاق لیا ہے تو بھی اپنی عددت پوری کرے خولہ لیا ہے تب بھی اپنی عددت پوری کرے عددت سے پہلے وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی اس کا کوئی ثبوت نہیں اس لئے ایسی شادی نہیں مانی جائے گی امیدے کے آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے کہ رات کے آخری پہر تحجد کے وقت میں عشاء کا پڑھنا کیا جائز ہے دیکھیں عشاء کا ایک وقت ہے خاص وقت ہے مغرب کی نماز کا وقت ختم ہوا تو عشاء کا وقت صور ہو جاتا ہے اسی وقت عشاء کی نماز پڑھنا چاہیے اور آدھی رات تک عشاء کا وقت ہے لیکن اگر عشاء کا وقت چلا گیا اور کسی نے نماز نہیں پڑھی کسی عذر کی بنا پر تو بعد میں وہ پڑھ سکتا ہے حرام نہیں ہے اس کا نماز پڑھنا جائز ہے لیکن یہ قضا ہوگی یعنی وقت چلا گیا اب وہ عشاء کی نماز پڑھنا ہے تو اس کے لئے یہ قضا ہوگی یعنی جو نماز چھوڑ گئے تھی اس کو وہ قضا کر رہا ہے تو پڑھنا جائز ہے لیکن کس کے لئے جائز ہے اس کے لئے جس کے پاس کوئی عذر ہے یعنی عشاء کے وقت وہ نماز نہیں پڑھ سکتا کوئی مسئلہ تھا کوئی عذر تھا چھوٹ گئی تو وہ پڑھ سکتا ایسا نہیں کہ ہر آدمی کے لئے اختیار ہے اس کی مرضی ہے کہ وہ جب چاہے پوری رات میں جب چاہے وہ عشاء کی نماز پڑھے ایسا نہیں ہے بلکہ اگر کوئی واقعی معذور ہے کسی وجہ سے پیچھے رہ گیا کوئی بات ہوگی تب وہ پڑھ سکتا ہے آدھی رات کو پڑھ سکتا ہے بلکہ رات بھر کہیں مصدر فراغ کوئی بات ہوگی تو دن میں وہ عشاء کی نماز پڑھے گا لیکن نماز تو اس کو قضا کرنا پڑھے گا بعد میں کبھی بھی جب بھی اس کو وقت ملے گا اسے پڑھنا پڑھے گا آگے پڑھتے ہیں ایک اور سوال لیتے ہیں کسی خاتون کا سوال ہے کی وضو بناتے وقت کیا زیور اتارنا ضروری ہے دیکھیں جو آزائے وضو ہیں اگر زیور پہننے کے ساتھ اس میں پانی پہنچ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں اگر کچھ ایسا آدمی نے پہن کے رکھا ہے کہ پانی نہیں پہنچ رہا ہے کسی بھی آزائے وجو جیسے ہاتھ ہے پیر ہے جو بھی ہے جہاں پہ پانی پہنچنا ضروری ہے وہاں پہ کچھ ایسی چیز پہن کے رکھا ہے کہ وہ بلوک ہو رہا ہے وہ ایریا وہاں پہ پانی نہیں جا رہا ہے تو اس کو نکال دینا چاہیے لیکن اگر کوئی جیسے چوڑی وغیرہ کوئی ایسی چیز ہے جو پانی کو نہیں روکتا ہے وہاں جانے سے تو اس کو پہن کر بھی وضو کر سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں کیونکہ اصل مقصود کیا ہے وضو کا پانی پہنچنا صاف ہونا تو پہنتے ہوئے بھی اگر پانی پہنچ رہا ہے صاف ہو رہا تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر پانی نہیں پہنچ رہا ہے تو زیورات کو اتارنا ضروری ہے ناظرین وقت ختم ہو رہا ہے اب ہم اس پروگرام کو ہی پر ختم کریں گے اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھینا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرما لیں اور اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیل سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا تحریری شکل میں لکھ کے لیکن یاد رہے کہ ہم انہی سوالات کو ترجیح دیتے ہیں جو ویڈیو اور آوڈیو میں ہم کو موصول ہوتے ہیں تحریری جو سوالات ہوتے ہیں وہ کافی دنوں تک پینڈنگ میں رہتے ہیں اس لئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سوالات کے جوابات جلد ملیں تو آپ ویڈیو اور آوڈیو میں اپنا سوال بھیجنے کی کوشش کریں سوال پوچھتے ہوئے سوال جواب کے جو بھی اصول و ضعبیتیں سب کا پاس رہاز رکھیں آپ کا سوال مختصر ہو آپ کا سوال بامقصد ہو اور سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک پہنچیں گے تو ہماری کوشش ہوگی کہ ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں ناظرین آج کا پروگرام ہی پہ ختم کرتے ہیں اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کوش اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی